اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشری پیکر کی شان ہے اسی بشری پیکر کی شان ہے اسی کہ مدینہ منورہ میں رہنے بسنے والے مرد و خواتین ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سماد کریں مدینہ منورہ میں رہنے بسنے والے مرد و خواتین وہ سب یہ کہتے ہیں کہ شادی بیعہ کے موقع پر اتن استعمال کیا جاتا ہے اتن استعمال ہوتا ہے ہم آپ اتن لگاتے ہیں اتن لگاتے ہیں بولیے الحمدللہ تیشے والے بھی بولے الحمدللہ اتن لگاتے ہیں اتن لگانا چاہیے اتن سنتِ رسول ہے بہت سارے لوگ اتن لگاتے نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ اتن انڈھیل لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حاجی صاحب نہیں آرہے اتن کی دکان آرہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے توجہ کریں اس کے باوجود بھی خوشبو کا کوئی عطا پتا نہیں رہتا کوئی عطا پتا نہیں رہتا خوشبو کا مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ مرابعہ منورہ کی بچیاں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کے رہنے بسنے والے شادی بیعہ کے موقع پر ہو جمعہ کے موقع پر ہو عیدین کے موقع پر ہو ہم کبھی مدینہ منورہ میں اتر استعمال نہیں کرتے تھے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کو ایک شیشی میں جمع کر لیتے تھے اور حضور کا پسینہ مبارکہ ہم اتر کی جگہ استعمال کرتے تھے اور حضور کے پسینے میں اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی جیسی خوشبو نہ مشک میں تھی نہ امبر میں تھی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سرہ غور کرے توجہ کرے خواتین کہتی ہیں علماء بھی توجہ کرے کہ شادی بیعہ کے موقع پر جب اتر استعمال کرنے کی بات آتی تو ہم اتر کی شیشی لے کر کے امہات المومنین کی خدمت میں پہنچتی تھی اور وہاں پہنچ کر کے گزارش کرتی تھی کہ حضور کا پسینہ مبارکہ آپ اس میں جمع کر کے ہمیں دے دیں تو حضور کا پسینہ مبارکہ نکلتا تھا ہے نا پسینہ مبارکہ حضور کا نکلتا تھا غور سے سنیئے جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں امہات المومنین کہتی ہیں کہ گرمی کے دنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر جب پسینہ نمودار ہوتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے چاند کے ارد گرد ستارے چمک رہے ہیں اللہ 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 یہ میرے آقا کی شان ہے بولیے گھمنڈ ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے بڑے آقا کے امتی ہیں گھمنڈ ہے کہ نہیں بولو یہی تو گھمنڈ یہود و عیسائیوں کے لیے نصارہ کے لیے پرابلم ہے یہی تو گھمنڈ سب سے بڑی پرابلم ہے ان کے لیے اللہ اکبر توجہ کرے وہ عطر شیشی میں جمع کر لیتی تھی اور جمع کر کے شادی بیعہ کے موقع پر وہ عطر استعمال کرتی تھی اور آگے بڑھئے شاید ایک ہی روایتیں نظروں سے گزری ہے نہیں گزری ہے مجھے نہیں پتا وہ عطر جب خواتین یعنی حضور کا پسینہ مبارکہ جب شادی بیعہ کے موقع پر استعمال کرتی تھی تو دیگر خواتین ان خواتین کو پوچھتی تھی کہ اس میار کا عطر کہاں سے لائیں اس میار کا عطر کہاں سے لائیں ایسی خوشبوتو مشک میں بھی نہیں ہے عمبر میں بھی نہیں ہے ارے مشک و عمبر کی خوشبو میرے آقا کے پسینے مبارکہ کی خوشبو کا کیا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ نے تو میرے آقا کے قدموں کے صدقے میں مشک و عمبر کو بنایا ہے اور حضور کے پسینے کی خوشبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بلندیاں عطا فرمائی پھر ایک صحابی فرماتے ہیں مولانا وہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی اکرم ملاقات کے لئے حاضر ہوتے تھے تو ملاقات کے لئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی تو معلوم ہوتا کہ حضور علیہ السلام دعوت دین کے لئے تبلیغِ اسلام کے لئے کہیں تشریف لے گئے مگر پتا نہیں رہتا تھا کدھر گئے اب جیسے یہ ایک گلی ہے یہاں پہ ادھر ایک گلی ہے چاروں طرز سے مطلب ہے کہ چار راستے ہیں چاروں طرز سے چار راستے ہیں صحابہ کا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کس سمت گئے ہیں تو صحابہ عریف بان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی عظمتوں پر ہم سب قربان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتا نہ ہوتا کہ حضور کدھر گئے ہیں تو ہم سب توجہ کرتے جدھر خوشبو آتی ہم لوگ سمجھ لیتے کہ اللہ کے رسول ادھر تشریف لے گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں کیا فرماتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں بچپن میں عالم یہ تھا بچپن میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ کے بچے بچیاں پہنچتی تھیں ملاقات کے لیے پہنچتی تھیں اللہ کے رسول بچوں کو بچیوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے توجہ کرے اپنے سینے سے لگاتے تھے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے مولانا نیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ہاں نفرت نہیں ہے محبتی محبت ہے یہ محبت ہمیں مدینے والے آقا نے خیرات میں عطا فرمائی ہے خیرات میں عطا فرمائی نفرت تو ہے ہی نہیں جس دل میں نفرت ہو وہاں ایمان کیسے آباد ہوگا جس دل میں نفرت ہو وہاں یقین کیسے آباد ہوگا ذرا غور کریں اللہ کی رسول سینے سے لگاتے تھے بچوں کو بچیوں کو سینے سے لگاتے تھے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو دور نہ رکھی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیے قریب کیجئے اپنے سینے سے لگائیے سینے سے لگائیے اللہ کی رسول سینے سے بچوں کو لگاتے تھے صرف حسنین کریمہ ان کو نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے بچے بچیاں حضور سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تو اللہ کے رسول سب کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں میں ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو سینوں سے لگائیے آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے جی آج میڈیکل سائنس آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ بچوں کے لیے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں بچوں کے لیے سب سے بہترین دوائی سب سے بہترین ٹونک یہی ہے کہ ماں اور باپ بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں بچوں سے پیار کریں بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں بچوں کو اپنے سینے سے ماں باپ لگایا کریں اس لیے کہ ایک تو سنت رسول ہے اور سائنسی اعتبار سے یہ کہ ماں جب اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے والد اپنے بچوں کو جب سینے سے لگاتا ہے ایک تو یہ کہ ماں باپ کے سینے تھنڈے ہوتے ہیں اور ماں باپ کے سینوں کی تھنڈک بچوں کے سینوں میں منتقل ہو جاتی ہے بچوں کے سینوں میں منتقل ہو جاتی ہے بچوں کو دور نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے رسول نے یہ سنت چودہ سو سال پہلے ہمیں آپ کو عطا فرمائے چودہ سو سال پہلے ذرا غور کریں توجہ کریں حضور علیہ السلام سے بچے ملنے کے لئے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سینے سے لگاتے تھے ایک سیابی کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں اب میں بڑا پہ کو پہنچا ہوں وہ سیابی فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گالوں پر ایسے اپنے نبوت و رسالت والے ہاتھوں سے ایسے پھیرا تھا بچے آتے ہیں تو گالوں کو ایسے مس کیا تھا پھیرا تھا وہ سیابی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے تھنڈک محسوس ہوئی تھی کیا محسوس ہوئی تھی تھنڈک محسوس ہوئی تھی پھر میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا میرے گالوں پر میرے بالوں پر اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک پھیلا تھا اس وقت تھنڈک محسوس ہوئی تھی اور ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوئی تھی وہ سیابی کہتے ہیں کہ وہ تو میرے بچپن کا عالم تھا اب میں بڑا ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں بڑا پہ کو پہنچ گیا ہوں پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے مگر آج بھی میں آنکھ بند کر کے تھوڑا سا تصور کرتا ہوں تو حضور کے ہاتھوں کی تھنڈک اور خوشبوب محسوس کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر حضرات آپ بھور کریں ہم ایسے عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہیں میں آپ کے سامنے کیا عرف کروں یہ تو بشری پیکر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نوری پیکر کا نہیں نورانیت تو اللہ کے حسن نے فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا بولیے کوئی نہیں جانتا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ستیق اکبر سے اس لئے اللہ کے حسن نے فرمایا کہ افضل البشر بادل انبیاء ابو بکر سے کہہ دیں گے تو پھر کسی دوسرے تیسرے چوتے پانچویں چھٹے ساتویں کا سوال ہی نہیں پیدا ہو ابو بکر سے کہہ دیں گے دروازہ بند ہو جائے گا ابو بکر سے کہہ دیں گے سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کہہ کہے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ اکبر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق جیسی جلیل القدر ہستی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر کوئی جاننے کی ہماقت کرے تو اسے گمرہ نہیں تو اور کیا کہا جائے گا گمرہ نہیں تو اور کیا کہا جائے گا میں بشری پیکر کا تذکرہ کر رہا ہوں میں بشری پیکر کا تذکرہ کر رہا ہوں ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری خوبیاں حضور علیہ السلام کے بشری پیکر میں جمع فرما دی جمع فرما دی اور ایسی عظمتوں سے نوازا کہ وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے پیچھا ہے رحمت بنانے والا کوئی دنیا والا نہیں ہے رحمت بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے خضور کو رحمت تمام بنانے والی ذات کا نام اللہ ہے بولیے وہ ذات کا نام کیا ہے اللہ میرے نوجوان ذرا جھون کر کے بولے سب مل کر کہیں اللہ ذرا بلند آواز سے کہیں اللہ 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 جب اس نے بنایا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر کہیں سے کوئی عیب کوئی نقص کوئی کمی کجی باقی ہی نہیں رکھی کوئی کمی کجی باقی نہیں رکھی اسی لیے حضرت حسان ابن سابت بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں نات پاک کہتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے ہوئے حضرت حسان عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے بددہا کو دیکھ کر حضرت حسان عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے آپ کے چہرے کو ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ آج تک ایسا خوبصورت چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی آنکھ نے جی آپ لوگ توجہ کریں یہ میں بشری پیکر کی بات کر رہا ہوں موری پیکر کی نہیں میں یہ بشری پیکر کی بات کر رہا ہوں ترسٹھ سالہ حیات تیبہ کے حوالے سے اللہ کے رسول کے چہرے ودعا کے حوالے سے کسی آنکھ نے ایسا خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا نہیں کسی بانے اللہ کے رسول ایسا خوبصورت بچہ جنہ نہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرما ہے ایسا بنایا ہے اللہ نے آپ کو جیسا آپ بننا چاہتے تھے آپ غور کریں حضرات یہ بشری پیکر کا تذکرہ اتنا حسین اور جمیل اتنا خوبصورت ہے کہ میں اس حسین اور خوبصورت بشری پیکر کا ذکر کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں تو وقت گزرتا جائے گا موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا بس یہاں آ کر کہ مولانا نیاز صاحب یہی کہنا پڑے گا کالی بوٹے صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہی کہنا پڑے گا کہ لا یمکنو سناؤ کما کانا حق ہو لا یمکنو سناؤ کما کانا حق ہو باد خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کے رسول آپ کی سناؤ ہم کیا بیان کر پائیں گے آپ کی شان و عظمت ہم کیا بیان کر پائیں گے اللہ کے رسول بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے خبلی والو اتنی تو بات سمجھ میں آتی ہے باد خدا میرے ساتھ بولیے ستارسی ہے سمجھ میں نہ آئے تو بھی بولیے باد خدا بزرگ توی قصہ مختصر مولانا صاحب لبی چوڑی تقریر مت کیجئے مختصر قصہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے سبحان اتنا کہہ دو جھگڑا ہی ختم ہے نا اتنا کہہ دو جھگڑا ختم اتنا ہی کہہ دو اور اللہ کہے کہ اتنی بات اغیار کی سمجھ میں آ جائے اللہ 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 نے وہ شان وہ عظمت اس پیکر بشری کو عطا فرمائے نباب غور کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ رہی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی تشریف آوری کی برکتیں رحمتیں آپ کی تشریف آوری کا ایک طرح سے میں یہاں جو زبان سمجھ میں آتی ہے وہ زبان کہوں کہ حضور کے آنے کا جو تبرک ہے تبرک کیا کہتے ہیں تبرک ہے نا تبرک کس کس کو نہیں ملا بولیے کس کس کو نہیں ملا اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کہ ملاد پاک کو ایک منفرد شان عطا فرمائی ایسی شان عطا فرمائی کہ وہ کسی اور کے ملاد کو نہیں عطا فرمائی اس لئے ساری دنیا کے مسلمان ملاد النبی مناتے اور دوسری جانب اللہ تبار میراج کی بھی شان عطا فرمائی اور ایسی عظیم شان میراج کی عطا فرمائی کہ پھر اُس جیسی شان اللہ نے کسی اور پیغمبر کو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی ذرا آپ غور کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی رحمت للعالمین اس قدر عطاقی ہے اس قدر عظیم ہے اس قدر کامل و اکمل ہے کہ اپنے تو اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے دشمنوں کو بھی عطا فرمایا جو عدائے دین ہیں انہیں بھی عطا فرما مخالفین ہیں انہیں بھی عطا فرما دشمن ہیں انہیں بھی عطا فرما دشمن ہیں انہیں بھی عطا فرما کیا آپ بھول جائیں گے وہ عظیم واقعہ کہ دعوت دین کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں رہنے بسنے والے کفار مشرقین وہ بڑی دادا گیری تھی بڑی دادا گیری تھی دادا گیری ایسی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام اپنی سہابہ ہماری ہماری بڑی ایسا گلے گلے رسی رسی دادا اللہ رسول کو گسیتا جا رہا ہے اس موقع پر رسول اللہ کی خدمت میں اہل بیت اتحار میں سے بھی صحابہ میں سے بھی حاضر ہو کر یہ عرض کرتے رہے گزارش کرتے رہے کہ اللہ کے رسول یہ ظالم اتنی تکلیف آپ کو دے رہے ہیں یہ دشمن اس قدر آپ کو ستا رہے ہیں اللہ کے رسول یہ اس قدر بربریت کا مزارہ کر رہے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آپ ان دشمن کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتے سن رہے نا آپ ان دشمن کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتے آپ بددعا کر دیں اللہ تبارک وطال آپ کی بددعا کو رض نہیں کرے گا یہ بڑے ظالم ہیں یہ بڑے جابی رہ یہ بڑے دشمن ہیں آپ ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر بیت اللہ تبارک وطال نے مجھے اس دنیا میں اپنے بندوں کو بددعا دینے کے لیے نہیں دعاوں سے نوازنے کے لیے بھیجا ہے دعا اللہ دعاوں سے نوازنے کے لیے بھیجا ہے یہ آج میرے دشمن ہیں یہ آج مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں یہ آج مجھ پر ظلم بھارے مگر آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں آنے والا وقت ایسا عظیم ہے کہ اللہ تبارک وطال ان کے دلوں میں ایمان کے چراخ کو روشن فرما دے گا ایمان کے چراخ کو روشن فرما دے گا ڈاک صاحب ہوا بھی ایسے فتح مکہ ایسے تکلیفوں سے گزرنا پڑا صعوبتوں سے گزرنا پڑا مسائب سے گزرنا پڑا پریشانیوں سے گزرنا پڑا اللہ تبارک وطال نے اس کے بعد فتح مکہ اتفرمایا پہلے ہجرت مدینہ بعد میں فتح مکہ نوجوان و دھیان سے سنو توجہ سے میرے الفاظ پر غور کرو گامیابی کامرانی ایسے ہی نہیں ملے گی کامیابی کامرانی کے لیے پہلے آزمایا جائے گا کامیابی کامرانی کے لیے پہلے امتحان گاہ سے گزارا جائے گا منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو منزل مقصود آسانی سے نہیں ملے گی اس کے لیے مسیبتیں برداشت کرنی پڑے گی ایسی کسی مسیبتیں برداشت کی گئی حضور کو کبھی مازاللہ پاگل کہا گیا کبھی مجنو کہا گیا کبھی دیوانہ کہا گیا کبھی ساہد کہا گیا کبھی جادوگر کہا گیا وہ کونسی گالی تھی جو حضور علیہ السلام کو نہیں دی گئی وہ کون سا الزام تھا جو حضور علیہ السلام پر نہیں یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھئے کہ وہ گالی دینے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے گی گالی دینے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ایسا ہوتا ہے آپ کا یہ مالدار بڑا ہے جی ایسا ہوتا ہے ہبلی میں آپ غور کریں ایک گالی اگر کوئی دے ایک گالی اگر کوئی دے تو دوسرا بھائی اتنا زیادہ پڑا لکھا ہے کہ وہ ایک سو گالیاں اس کے جواب میں دے گا کتنا زیادہ پڑا لکھا کتنا زیادہ دے اس کے جواب میں سو گالیاں اتنا پڑا لکھا ہے اب آپ انتازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت لیل عالمینی دیکھئے کہ جو جان کے دشمن تھے راستوں میں گانٹے بچھاتے تھے پتھر برساتے تھے دندان مبارک کو شہید کیا لہو لہان کیا اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نفرت نہیں کرتے تھے یہی فرماتے تھے کہ آج یہ میرے دشمن ہیں میں کل دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے آج یہ میرے دشمن ہیں میں کل دیکھ رہا ہوں کہ یہی دین کے سپاہی بنیں گے پھر آپ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ سب کے سب جو ایمان لائے ایمان لانے سے پہلے ان میں اکثریت اللہ کے رسول کے دشمنوں کی تھی یہ حضور کے رحمت للعالمینی کا فیضان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو حضور کی رحمت نے صحابی بنا دیا کبھی غور نہیں کیا بنا دیا بولیے صحابی بنا دیا صحابی بنا دیا حبش سے آنے والے بلال فارس سے آنے والے سلمان روم سے آنے والے سحیب یہ ایسے نام ہیں جن ناموں کو کسی مجلس میں لیا جاتا ہے تو چاروں طرف عشق رسول چھا جاتا ہے کہیں مردگی ہو مردگی سمجھتے ہیں مردگی ہو جو جذبہ تھنڈا ہو گیا ہو وہاں بلال کے عشق کا تذکرہ کر دو بلال کے عشق کا تذکرہ کر دو وہ نام ہی بلال کا ایسا ہے کہ نام لیتے ہی ایک عجیب غریب قیفیت وجود میں تاری ہو جاتی ہے اللہ تبارک وطالہ نے یہ حصہ حضور کی رحمتوں کا ان کو عطا فرمایا پھر دیکھیں عالم یہ تھا علم اپنی جگہ ایسا نہیں کہ مکہ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے ایک سے بڑھ کر کے ایک علم والے تھے ایک سے بڑھ کر کے جیسے آج ہمارے ہولی میں بھی ہیں ایک سے بڑھ کر پڑھے لکھے دھاروار میں بھی کرناٹک میں بھی ہمارے دیش میں بھی ایک سے بڑھ کر پڑھے لکھے ہونا اور بات ہے مگر یہ کہ حقیقی معنوں میں علم والے ہونا اور بات ہے جہالت ایسی تھی کہ بیٹی 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 پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا ہے نا ہمارے علماء تذکرہ کرتے ہیں بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور ظلم اور بربریت کا عالم یہ تھا کہ آج بھی مکہ مکرمہ جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے عمرہ کے لیے آپ ادھر صفہ سے صحیح شروع کرتے ہیں مروعہ پہ ختم کرتے ہیں مروعہ پہ ختم کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں آپ آگے بڑھیں تو ایک زمین کا آج بھی ایک فلوٹ آپ کو ملے گا حساب کو ملے گا دور والے ہوتے ہیں ساتھ میں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر زندہ بچیوں کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا زندہ ہے نا دفن کر دیا جاتا تھا بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے اور یہ جراسیم مسلمانوں میں کہیں کہیں سے موجود ہیں میں معذرت کے ساتھ ارز کر رہا یہ جراسیم کہیں کہیں سے جہالت کے سبب یہ صحیح صحبت نہ ہونے کے سبب یہ جراسیم کہیں کہیں سے موجود ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اتنی خوشی کا ازار نہیں ہوتا ہے ایسا ہے بولیے اب اسی سے اندازہ لگا کہ بیٹا پیدا ہو تو لڈو باتو پیڑا باتو گلاب جامون باتو اور بیٹی پیدا ہو تو جلے بھی یہی ہے نا سسٹم یہی سسٹم ہے یہ اسی وائرس کا اثر ہے یہ اسی وائرس کا اثر ہے مالدار باڑے کہ یہ سزیم و شان جلسے میں میں آپ سب کو ایک پیغام بھی دے رہا ہوں اور گزارش بھی کر رہا ہوں کہ آج کے بعد اس کا الٹا کرو آپ لوگ ہے نا بیٹا پیدا ہو تو جلے بھی باتو اور بیٹی پیدا ہو تو پیڑے نہیں گلاب جامون گلاب جامون کیوں 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 کس لیے تبجھو کرے بیٹی منہوز نہیں ہوتی ہے بیٹی منہوز نہیں ہوتی ہے وہ تو ظالم تھے جو ایسا سوچتے تھے ذرا غور کر کے دیکھئے بیٹی کو منہوز سمجھنے والے ظالم تیری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تیری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے تیری بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے یہ شیطانی سوچ ہے اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے توجہ کریں بیٹی منوز نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے اپنی امت کو عالم انسانیت کو بشارت دی کہ اے دنیا والوں سنو اللہ جسے ایک بیٹی دے دے دو بیٹیاں دے دے دو سے زیادہ بیٹیاں دے دے میرے آقا وہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان ماں باپ کے لئے خوش خبری ہے جنہیں اللہ ایک بیٹی دو بیٹی دو سے زیادہ بیٹیاں دے گا ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن ان ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا اور جنت جنت کا میں ذکر کرتا ہوں جنت کا میں ذکر کرتا ہوں ہمارے محمد علی کڑمال بیٹے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈی ٹی پی ورک کرتے ہیں بہت اچھی ڈیزائنی خوبصورت ڈیزائننگ کرتے وقت پہ نہیں کرتے کام یہ اور بات ہے مگر یہ کہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اب ان کا نام محمد علی ہے اس لئے زیادہ ہم کچھ نہیں کہے پاتے زیادہ ہم کچھ نہیں کہے پاتے توجہ کریں بتا رہا ہوں میں جنت کی بات آتی کونس بات آتی جنت متولی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر متولی صاحب اور عبدالوحاب ملہ بھی بیٹھے ہوئے سنن کے صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے گوھر کریں ہمارے انڈسگری صاحب کے صاحب زادے بھی بیٹھے ہوئے توجہ کر رہے نا علماء اکرام کی پوری جنت کس کی بات آتی بولیے جی جنت خبلی میں ایسا نہیں ہوگا مجھے یقین ہے مگر بہت سارے ایسے مولوی ہوتے ہیں ایسے پین صاحب ہوتے ہیں جو اپنی مریدوں کو چہنے والوں کو ہتیلی میں جنت دکھاتے ہیں کہاں دکھاتے ہیں بولیے ہتیلی میں دکھاتے ہیں جنت دکھاتے ہیں جنت دکھاتے ہیں وہ دکھاتے اس لیے کہ دیکھنے والے بھی ہیں ہے نا دیکھنے والے کر رہی ہوں گے تو پھر دکھانے والے کہاں سے آئیں دیکھنے والے مال خرید رہے اس لیے کہ مال بیچا جا رہا ہے غلطی اس کی نہیں غلطی آپ کی ہماری ہے وہ دیکھنے والوں کی غلطی ہے جنت یہی جنت ہے حاجی صاحب اسی جنت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اسی جنت کے لیے حج کیا جاتا ہے اسی جنت کے لیے زکاة دی جاتی ہے اسی جنت کے لیے سجد اسی جنت کے لیے تلاوت اسی جنت کے لیے نیکیہ اسی جنت کے لیے تقوی اسی جنت کے لیے تحارت یہ سب ہے نا اور کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسوں میں جنت باٹھی جاتی ہے کہاں بولیے جی جلسوں جنت باتی جاتی ٹھیک ہے الگ الگ سوچ لوگوں کی ہے مجھے تو اتنا ہی پتا ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں سارے نیک عمال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان نیک عمال کا بدلہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے جنتی دے گا نا ایلٹی میٹ کیا ہے جنت توفہ کیا ہے جنت انعام کیا ہے جنت مدینے والے آقا سے پوچھو اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم ساری نیکیاں جنت کے لیے کرتے ہیں یہ جنت ہے کہاں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان دھونکتا کیوں ہے تلاشتا کیوں ہے بھٹکتا کیوں ہے یہ جنت تو اللہ نے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے نارے تکمی نارے رسانت نارے رسانت خطیبِ اہلِ سُنَّت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے حضور علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا آپ کی بالدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ وآلہ مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں مزید نبوئی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو جس دائی نے دودھ پلایا تھا اس کا نام ہے دائی حلیمہ کیا ہے نا دائی حلیمہ مائی حلیمہ سیدہ حلیمہ سادیہ آپ کو دودھ پلایا تھا نا دودھ پلانے والی ماں ہے سیدہ حلیمہ اللہ اکبر صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے ہم حیران اور پریشان رہے گئے کہ بڑھابے کو پہنچ گئی تھی دائی حلیمہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مزید نبوئی میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے دائی حلیمہ مزید نبوئی میں داخل ہوتی ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر چادر بچھاتے ہیں چادر اب وہ چادر کہوں میں آگے بڑھوں تو وہ کملی مبارک بچھاتے ہیں وہ کملی جس کملی میں قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنی گناہگار امت کو چھپائیں گے وہ کملی اس کملی کی عظمتوں پر کل کائنات قربان کل کائنات قربان اللہ نے تو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر کہہ کے ایک سند عطا فرمائے یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پھر میں اس طرف نہیں جاؤں گا ذرا غور کریں کملی بچھاتے ہیں کملی مبارک چادر مبارک بچھاتے ہیں اپنی دودھ پلانے والی ماں کو اس چادر پہ بٹھاتے ہیں اللہ اکبر آپ غور کریں توجہ کریں ہم بھی بیٹے ہیں اپنی ماں کے ہماری ماں ہمارے سامنے سے گزرتی رہتی ہے ہم پیر پہ پیر ڈال کر کے بیٹھے رہتے ہیں ایسے پتمیز قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں کہ ماں کے سامنے پیڑی سگریٹ پیتے ہیں ایسے بھی بدتمیز قسم کے بیٹے ہیں کہ ماں کے سامنے ایسے پیر لمبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے بدتمیز قسم کے ہیں بہت سارے بہت سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صرف بیان کرنے کے لئے نہیں ہے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا نی کی ضرورت ہے اپنا نی کی ضرورت ہے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ماں کو دیا گیا یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بیٹی کو منحوس نہ سمجھو بیٹی منحوس نہیں ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے توجہ سے جملہ سنیے گا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی بیٹی کے صدقے و تفیل میں اللہ اس گھر کے لئے رزق کے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے میرے آقا وہ مولا نے مولانا نیاز صاحب اتنی محبت فرمائی اپنی بیٹیوں سے ایسی محبت فرمائی کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ ظالموں بیٹی نفرت کے لئے نہیں بیٹی محبت کے لئے ہے بیٹی محبت کے لئے آج ہمیں اس طرف خصوصی توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے اس معاشرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے چراخ کو روشن کیا دیکھئے رحمت اللہ علمینی کا حصہ علم کے چراخ کو روشن کیا خبلی والو اپنی قسمت پہ رشک کرو ہماری بیٹیاں بینیں بیٹی ہوئی ہیں آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں ناز کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے چراخ کو روشن فرمایا علم کے چراخ کو روشن فرمایا خود کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں جی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں مگر یہ منظر سب نے دیکھا ہے کہ جو سب کچھ پڑے ہوئے تھے وہ حضور کے آگے گونگے اور پہرے بن کر کے بیٹھے رہتے تھے جملے پر آپ نے غور نہیں کہا اللہ اکبر کسی سے اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا یہ لفظ امی ہے نا امی اس لفظ کے وجہ سے بہت سارے لوگ مغالدے کا شکار ہو گئے ہیں ہے نا مولانا عبدالحکیم صاحب اس لفظ سے لوگ مغالدے کا شکار ہو گئے لفظ امی سے امی کا ترجمہ کیا کیا انپڑا بے پڑا یہ ترجمہ کیا یہ ترجمہ کیا صحیح ترجمہ حضور کے شایعہ نشان یہی ہے امی کا معنی مطلب کسی سے نہ پڑا ہوا کسی سے نہ پڑا ہوا نہ پڑا ہوا ہے نا کسی سے نہ پڑا ہوا مگر حضور کے بارے میں جب ہم لفظ امی استعمال کرتے ہیں تو یہ کہ کسی سے نہ پڑا ہوا اپنے رب سے پڑا ہوا کس سے پڑا ہوا اپنے رب سے الرحمن علم القرآن وَأَلَّمَكَ مَا أَلَمْ تَكُنْ تَعَالَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكَ عَزِيمًا پڑھنے پڑھانے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو براہ راست علم کی دولت سے سر فراز فرمایا ہے نا حضرت جبریل آئے تھے پہلی بھئی لے کر کیا کہا تھا اللہ کے حصل نے کیا کہا کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے کہنے پر یہ ہی فرمایا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا یہ اللہ کے حصل نے نہیں پڑھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کہ میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا حضرت جبریل نے حضرت علیہ وسلم سے فرمایا اکرہ اللہ کے حصل نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا پھر حضرت جبریل نے حضرت علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیت آگے بڑھائے اکرہ بِعِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق اے حبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھئے تو جب رب کا نام آیا تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا شروع کر دیا نا اور ایسا پڑھنا شروع کر دیا ایسا پڑھنا شروع کر دیا ایسا پڑھنا شروع کر دیا وقت کے بڑے پڑے اللہ مطدہر اللہ مطدہر جنہیں علم و فضل اپنی نولیج اپنی ایڈیوکیشن اور اپنی معلومات پر ناز تھا دنیا نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ حضور کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چراغ روشن فرمایا علم کا مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس چراغ کی روشنی جس چراغ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن فرمایا تھا صحابہ کے گھروں تک پہنچی اہلِ بید کے گھروں تک پہنچی طابعین کے گھروں تک پہنچی طابعین کے گھروں تک پہنچی اللہ والوں کے گھروں تک پہنچی مگر آج بہتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان آج موجود ہیں ان میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو انپڑ ہے جاہل ہے علم کی